موسیقی ہم لوگ اپنی حیثیت بھی دیکھ لیں اللہ ہر ایک کا امتحان لے لیتا ہے آپ ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہیں آپ اور کوئی گزر رہا ہے اجنبی آپ اس کے نیلے اجنبی وہ آپ کے لئے اجنبی آپ کہیں بھائی ذرا ٹھہرو میری مدد کرو وہ کہیں میں کیوں مدد کروں تو آپ کہیے کہ میں تو بھائی تمہارا امتحان لے رہا تھا یہ کوئی بات ہوئی معقول بات ہے ہاں اگر کوئی ایسا شخص گزر رہا ہو جس نے کبھی آپ سے محبت جتائی ہو آپ سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہو اور آپ سے یہ وعد وعید ہوئے ہو کہ بھائی کبھی بھی کوئی موقع ہو تو مجھے یاد کر لیجئے گا آزما لیجئے گا وغیرہ وغیرہ اس وقت اگر آپ اس کا امتحان لیں تو ایک بات بھی ہے غور فہمارے ہاں تو خدا دراصل امتحان اس کا لیتا ہے جو عشق الہی کا دعویٰ کرے جو محبت الہی کے لیے آگے قدم بڑھائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے لیے ذمہ داریاں طلب کرے دوسری مثال دے جو تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے کسی یونیورسٹی کی طرف سے کتنے لوگ گزرتے ہیں مین روڈ سے وائس نانسر صاحب ہر ایک کا انٹرویو لیتے ہیں کیا جو بھی گزر رہا ہے بلالو انٹرویو کے لیے انٹرویو اس کا لیا جاتا ہے جو وہاں کسی نوکری یا ملازمت کے لیے درخواست دی جو کہے کہ میں لیکچرر بننا چاہتا ہوں آپ کی یونیورسٹی میں میں ریڈر بننا چاہتا ہوں میں پرویسر بننا چاہتا ہوں جو ملازمت کے لیے ذمہ داری عہدے منصب کے لیے اپنے نفس کو پیش کرے گا اس کا انٹرویو ہوگا ہر ایک کا تھوڑی انٹرویو ہوگا اسی لیے جب اللہ ابراہیم کو امامت دینا چاہتا ہے تو امتحان لیتا ہے جو بھی زندگی کی ناکامیاں ہیں بس ایک ہی جواب ہے اللہ امتحان لے رہا ہے یہ کوئی جواب ہو نہ مذہبی اعتبار سے یہ درست ہے نہ عقلی اور علمی اور فلسفیانہ اور سائنٹیفک اعتبار سے یہ صحیح ہے کون ہے جس کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی ترہ ترہ کی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی اور یہ انسان اگر اولو العاظم نہیں ہے اگر یہ انسان صحیح العقیدہ اور سلیم القلب اور مستقیم الفکر نہیں آئے تو یہ انسان جو ہے ترہ ترہ کے ہیلے حوالے تراشتہ ہیں ایک ذاپ تھے پروفیسر قیسر زیدی صاحب بہت بہت اچھے اردو زبان و عدب کے استاد تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی خارا تراشی سے گرے زان ہو اگر زندگی عذر تراشی میں بسر ہوتی ہے تو یہ انسان جو ہے عذر تراشی میں بہانے تراشتے میں زندگی گزار دیتا ہے جتنے بھی قسم کے مشکلات جتنی بھی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں گونہ گونہ سیکڑوں ہزاروں لاکھوں وہ سب بس دو قسموں میں منقسم ہو سکتی ہیں کچھ وہ مشکلیں ہیں جو واقعی قدرت کی طرف سے آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں انہیں امتحان نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے گا کچھ مشکلیں ہیں جنہیں انسان مشکل سمجھتا ہے اور واقعا وہ مشکل ہوتی ہیں اور وہ مسئیبت نظر آتی ہیں مسئیبت ہوتی نہیں مشکل ہوتی ہیں مگر مسئیبت نہیں ہوتی ہر مشکل مسئیبت نہیں ہوتی بظاہر مشکلیں ہوتی ہیں مشکلیں ہوتی ہیں مگر بظاہر مسئیبتیں بھی نظر آتی ہیں کچھ یہ ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے اور بہت باقی ساری مشکلیں انسان کی غلط فکر اور غلط پروگرامنگ غلط پلاننگ غلط منصوبہ بندی اور غلط اقدامات کا نتیجہ ہوتی ہیں پرس کیجئے میں نے پڑھا فقہ اور فلسفہ اور تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فیزکس کے موضوع پر آئے اب ایک جملہ کہوں جوانوں بچوں دل پہ لکھ لینا اسے جہالت چھپائے چھپتی نہیں ہے مگر مٹائے سے مٹ جاتی ہے جہالت جہالت کو مٹانے کی کوشش کرنا چھپانے کی کوشش نہ کرنا ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے جہالت چھپائے چھپتی نہیں آئے مگر مٹائے سے مٹ جاتی ہے جہالت مٹانے کی کوشش کرو محاصل کرو جہالت مٹاؤ جتنے مسائل ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مشکلیں اللہ کی طرف سے قدرت کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور باقی وہ ہیں کہ جو انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی مشکلیں ہوتی ہیں اور مسیبتیں ہوتی ہیں دونوں قسم کی مشکلوں اور مسیبتوں سے نکلنے کی راہ اللہ ہی نکالتا ہے ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے لیکن مثال یاد رکھیے گا تو مسئلہ ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ جو اللہ کی طرف سے مشکلیں ہوتی ہیں نا بظاہر مشکلیں ہوتی ہیں بباطن سر بسر لطف اور ربوبیت کے تقاضے ہوتے ہیں جو مشکلیں انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ سب لطف ربانی ہے اس لطف ربانی کے معنی سمجھیں گے کیسے آپ اب یہاں ٹھہر کے سب لوگ ایک مثال سمجھ لیں خاص طور جو صاحبان اولاد ہیں وہ اچھی طرف فوراں سمجھ جائیں گے جو مشکلیں اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان کی مثال یہ ہے چھوٹا سا بچہ دھائی سال کا تین سال کا ساڑھے تین برس چار برس تک یہ بچہ جب پہلی بار اسکول جاتا ہے اور آپ اس کی پیٹ پر بستہ لاب دیتے ہیں اور اسکول بس پہ سوار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا تڑپتا ہے روتا ہے گھبراتا ہے پریشان ہوتا ہے یہ اس کے لیے لٹرلی مسیبت ہے مشکل ہے بچوں کی نفسیات کے مطابق سوچئے بچوں کی نفسیات وہ سوچتا ہے انہیں ہو کیا گیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں ماں کی آغوش سے دور رہنا گھر سے دور رہنا یہ دو گھنٹے یا چار گھنٹے اس بچے کا گھر سے ماں سے باپ سے اپنے کھلونوں سے اپنے معنوس ماں حول سے دور رہنا اس کے لیے چار صدیوں کے برابر ہے غرف ہمارے ہیں یہ کیا اللہ پیٹ پہ لات دیا یہ کہاں بھیج رہے ہیں آخر ماں کو کیا ہو گیا یہ ظلم کیوں کر رہی ہے باپ کو کیا ہو گیا یہ کیوں ستم توڑنا ہے یہ کہاں بھیج رہے ہیں ہمیں اجنبی ماں حول میں بچہ گھبراتا ہے اور اسکول جانا بستہ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے اور مسیبت مگر در حقیقت یہ لطف ہے اور تربیت اس میں اس کی زندگی کی سعادت پوشیدہ ہے تو اللہ کی طرف سے جو مشکلیں آتی ہیں ان کی مثال یہی ہے جیسے بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں اس لیے انسان عاقل انسانی عاقل کل کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہمیں اللہ کی حکمتیں اللہ کی تدبیریں سمجھ میں نہیں آتی ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں مسیبت سمجھتے ہیں مگر وہ نہ مشکل ہے نہ مسیبت اگر ہم نے اس کو سہ لیا اور گزر گئے اس مرحلے سے تو وہ ہمارے لئے سراسر لطف ہے اور تربیت لطف ربوبیت لطف ربوبیت ربوبیت